بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے ایک بھائی نے جو ہے وہ جوازاز سے سوال پوچھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ عربی میں اس نے سوال پوچھا ہے میں نے اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش کر لیا ہے اس نے کہا کہ میرا فائنل اگزیٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور میں نے اپنے جو رائٹس ہوتے ہیں جو اینڈ آف سروس ہے اس کو لینے کے لیے میں نے جو ہے وہ اپنے کفیر یا اپنے شرکے کے اوپر جو ہے وہ کیس کیا ہوا ہے اور میرا فائنل اگزیٹ بھی جو ہے وہ اکسپائر ہونے والا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس نے سوال پوچھا اب جوازات نے جو ہے اس کا ریپلائی کیا ہے جوازات نے یہاں پہ ریپلائی کیا ہے احلن بکا فی حالی یا اس کو بھی ہم جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں انگلیش میں تاکہ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے آپ لوگوں کو Welcome in the event that you do not live within the validity period of the 60 days visa یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ Welcome ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انہوں نے اب یہاں پہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ساٹھ دن کے period کے اندر kingdom وغیرہ چھوڑنی پڑے گی اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں a fine of thousand riyal will be imposed in order to be able to cancel the visa and the validity of the resident ID is required to be able to complete the procedure we are pleased to hear from you یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کی جو آپ کا جو final exit ہے وہ ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ ساٹھ دن سے زیادہ مملکت میں رہتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ ہزار real gamma جو ہے وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا اور اگر آپ دوسرا final exit لگاؤ گے بعد میں تو اس کے لیے آپ کو آپ کا جو اقامہ ہے اس کو بھی valid کرنا پڑے گا کیونکہ اقامے کو بھی renew کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی پھر آپ جا کے دوسرا final exit یہاں پہ آپ لگا سکتے ہو تو یہ جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا تھا جو کافی سارے دوستوں کا یہ سوال ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ کافی سارے دوستوں کی جو ہے وہ help ہو سکے تو پیارے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگی ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو subscribe کرنا مت پولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید update جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ